بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 tb سپون میں اوئل کا ڈالا ہے ، اور اس میں ڈالوں گی پیاز درمیانے سائز کی چپ کر کے اور زیرا ڈالوں گی پہلے تو اس میں اور پیاز ڈالوں گی اور لسہ ندرک اٹھے لیٹ کنے اصل میں یہ ویڈیو جو ہے میں اب چوتھی دفعہ وائس آور کر رہی ہوں تو بس میں یہ چاری وی جلدی سے ہو جائے کیونکہ یہ جب بھی میں کرنے بیٹھتی ہوں تو کوئی نہ کوئی گرور ہو جاتی ہے یا کوئی مہمان آ جاتا ہے یا پھر میرے اپی کو مجھ سے کام ہوتا ہے وہ دروازہ نوک کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے کبھی پڑوس میں کوئی اتنی زور زور سے چیٹنے لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا جلدی 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 اس کو میں کمپلیٹ کروں اور تاکہ یہ میرے آپ تک پہنچے یہ دو ہفتے پہلے کی میرے ریسپی یعنی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور میں نے اس کو اب کہیں جا کے میں اس پر وائس آور کر ہی نہیں پا رہی ہوں تو آج تو اس کو ضرور کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچانے کو کوشش کرتی ہوں تو بس میرے یہ تین سو گرام میرے پاس بیف کا قیمہ ہے اس کو میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھا سا کلر چینج ہوگا تو پھر میں اس میں پہلے ٹیمارٹر ڈالوں گی دو ٹیمارٹر ہیں میرے پاس فریز ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے پانی سمیت ہی ڈال دوں گی میں ان کو اور پھر اس میں ایکسٹرہ وارٹر نہیں ہی ڈیوز کروں گی کیونکہ بس وہ ٹیمارٹر میں جو پانی ہے وہ اور دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں جو میں نے چھلکا ان کا اتار کے فریز کرتی ہوں میں ہمیشہ تو وہ ڈالنے کے باگ پھر اس میں میں پھر مسالے جو ہوتے ہیں چھلی فے اٹھ دالوں گی دو ٹی سپون half ٹی سپون ڈینتہ پاورڈر ڈالوں گی چھلی پاورڈر ڈالوں گی half ٹی سپون ٹی سپون ٹی میک پاورڈر ہے half ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے اور one ٹی سپون کریےنڈر پاورڈر ہے اور اس میں جائے گا تو تو اس لئے میں جلدی جلدی کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب یہ چوتھی دفعہ آپ پر ریکارڈ کر رہی ہوں تو یہ آپ تک پہنچ جانے چاہیے میری ریسپی ہے تو اس لئے میں بہت جلدی جلدی بھی کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی آئے یا کوئی مجھے آواز دے یا کوئی شور ہو تو میری ریسپی آپ تک پھوچیں اور یہاں پہ آپ کو اگر میری ریسپی اچھے لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمیٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگیں اچھا جناب اس کو میں اچھا سا بھون کے بہت تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج پہ پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں تین ٹیبل سپون میں دہی کے ڈالوں گی ڈالنے تو اس میں چار ٹیبل سپون چاہیے میرے سافتے لیکن میرے گھر میں تین ہی رکھے تھے تو میں نے وہی ڈال دی ہیں ویسے چار اس میں جائیں گے تو اور اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اچھا جی تو یہ ہری مچے میں نے اس میں ڈالی ہیں یا اوپشنل ہیں ڈالنا چاہے تو ڈال دی نہیں ڈالا چاہے تو نہیں ڈالیں اب میں اس موقع پہ اس میں دہی ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دہی کا پانی بھی ڈرائی کرنے کے بعد میں اس کو ہاف حاف کرلوں گی اور ہاف قیمے کو میں thندہ کر کے پھر اس کو میں کیا کرتی ہوں آگے وہ میں آپ کو بتاتے لیں اور ہاف قیمہ میں اسی کڑھائی میں رہنے دوں گی اور ہاف نکال لگی اس کو ٹنڈا کر لگی تو بس یعنی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا چاہیے نا ہم تو وہ ہو نہیں پاتا تو بس میرے ساتھ بھی آج یہ ہی ہوا یہاں پر ہاف ٹیمے میں میں نے آدھا لیمون ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کرے لی ہیں ان کو میں نے صرف چھیلا ہے اور اندر سے بیچ نکال لیا اور دھولیا کوئی ان کی کروہاٹ نے نکالی نمک نہیں لگایا کچھ نہیں کر رہا میں نے اس کو بلکل ساتھیں اور یہ اپنے ٹیسٹری بنتے بہت اچھے بنتے تو بس میں اس میں یہ ٹیمہ سٹرف کروں ہی سارا بھر دوں گی اور اس کو ہم چاہیں تو دھاگے سے بھی لپیٹ سکتے ہیں چاہیں تو اور میں نے تو اس میں ٹٹپک لگایا تھا کیونکہ اس لیے کہ میرے گھر والے جو ہے مو دھاگا نہیں کھاتے وقت مو اچھا نہیں لگتا کہ دھاگا نکالیں اور اگر مجھے بھی نہیں اچھا لگتا کہ اس کو دھاگے کو لپیٹ ہوں پھر اس کو بعد میں کھولوں تو ٹٹپک مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے یہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے وندہ کچھ بھی کر لیں تو بس یہاں پہ بھی میں اس کو جو ہے کیا کروں گی ہاں اس کو میں فرائی کر لوں گی سارے اس طرح سے سٹف کرنے کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی اور ان کو فرائی کرنے رکھ دوں گی اور جو آدھا قیمہ میرا بچہ ہوا ہے فرائی کریں ایک چھوٹی سی پیاز تھوڑی سی کیری فریوس ہوئی بھی رکھی ہوتی ہے کیری اور اس میں جائے گی کوارٹر کرپ چینے کی دال کوارٹر کرپ پک چینے کی دال کوارٹر کپ اس میں پانی ڈالوں گی دو ٹیبل سپون لوگو ڈال جائیں گے اس میں ہری مرچے آپشنا لیں پودینہ میرے پاس تھا نہیں پودینہ بھی جاتا ہے اور اس کو میں آچھا سا جلا ہوں گی آپ کے ورائی کرائے لے فرائی ہو جائیں گے تو میں اس کے اندر اور حال کہ آج پہ 10 منٹ کے لئے رکھ دوں گے اور میرا کریلے تیما بلکھل تیار ہوگا تو میں نے ریسیپی آپ کو ساری بتا دیا اب اگر بیس میں کوئی گرور ہوگی کچھ ہوگا تو میں وہی پہ سٹاپ کر دوں گے اپنی یہ ریسیپی اور وہ ریسیپی تو نہیں خیر وہ تو پوری بتائی دیا تو وہی پہ اپنی ویڈیو سٹاپ کر دوں گے اور آپ لوگوں کو سچا ہوں گے اجازت تو پھر انشاءاللہ پھر کسی اس پہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور یا آپ میرے بولنے سے بھی سمجھ رہا ہوں گے کہ مجھے کتنی جلدی ہے کہ میں کسی طرح سے یہ کمپلیٹ کر لوں یہ میرے پاس کیری دکھی ہوئی تھی تو کیری یعنی مینگو روہ مینگو جو ہوتا ہے تو بس یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں پانی ڈال کے اور اوائل ڈال کے اور اس میں فرائی کیے ہوئے کریلے ڈال کے اس کو دس منٹ کے لئے دمپے دوں گی اور پودینہ ہو تو پودینہ آپ اس میں ڈال دیں بہت اچھا لگے گا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس لئے نہیں ڈالا اور بس بہت اچھے بہت سوٹ بنے تھے بہت مزیدار بنے تھے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی ویڈیو میں تو یہ دیکھیں یہاں پر کتنے اچھے یعنی میرے یہ فرائی ہوئے ہیں اور سب ٹینڈر ہو گئے بہت اچھے سے گلگر ہیں اور ان کے ٹوٹپک بھی نکال لوں گی میں اس میں ڈالنے سے پہلے ہی تو اب یہ ان کا کھلنے کا اب اتنا وہ نہیں ہوتا در نہیں ہوتا تو اب اس موقع پر دھاگا ہٹانا بہت مشکل لگتا ہے مجھے اور اگر میں رہنے دوں تو میرے گھر والے بھی پھر اس کو ہٹانے میں نخرے کرتے ہیں تو جناب یہاں پر بس یہ آئل تو ہٹا دوں گے میں اور اس ہی آئل میں سے تھوڑا سامنے میرے گفرصے موسیقی